ججز کی جو مراعات ہیں پرک اینڈ پریویلیجز ہیں اس میں پاکستان کی جوڈیشری تقریباً دس ممالک جن کو پرک اینڈ پریویلیجز ججز کو مراعات اور سہولیات ملتی ہے اس میں آتی ہیں اور انصاف کی فراہمی میں ہماری جوڈیشری کا نمبر ہے ایک سو چوبیس وان مجھے حیرت ہوتی ہے یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ججز کی مراعات اور سہولیات میں پاکستان پانچ اور دس پہلے دس ممالک پہ دنیا میں اور انصاف کی فراہمی میں پاکستان ایک سو چوبیس وی نمبر پہ ہیں مسٹر شیرمن ہمارا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دوہزار بیس کی جو سروے ہے اس میں ایک سو اسی ممالک میں ہماری جوڈیشری ایک سو بیس نمبر پہ آ گئی ہے اور ہماری ججز کی تنخائیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک ججز کی پنشن جو ہیں وہ چھے اور سات لاکھ ہیں اور مجھے نیشنل بینک کے ایک بندے نے بتایا کہ جس دن کسی ججز کی پنشن کی ادائیگی ہوتی ہے تو ہم باقی پنشن سے کہتے ہیں کہ آج چلے جائیں آج باقیوں کو ادائیگی نہیں ہو سکتی اتنی بڑی تعداد میں تو پنشن لیتے ہیں لیکن انصاف کہاں ہیں مراد ہے سہولیات ہیں تنخائیں ہیں پنشن ہیں پروٹیکول ہیں لیکن 2.1 ملین پنڈنسی ہے اور کوئی انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا اور سپریم کورٹ کا اور عالی عدالتوں کا دروازہ وہ سونے کی چابی سے کلتا ہے تک رسائی ممکن نہیں ہے انصاف خاص تک کے تک محدود ہے غریب عوام پاکستان کی عدالتوں سے انصاف سے وہ محروم ہے مسٹر چیرمن جج صاحبان کہتے ہیں کہ کوئی سیکریٹ کاؤ نہیں ہے کوئی سیکریٹ کاؤ نہیں ہے کوئی مقدس کائے نہیں ہے لیکن میں جج صاحبان سے پوچھتا ہوں جب یہ پنڈنسی ہے جب آپ لوگ کی کارکردگی یہ ہے تو کیا کنٹمٹ اپ کورٹ کی آر میں آپ لوگ سیکریٹ کاؤ تو نہیں بنے ہوئے کنٹمٹ اپ کورٹ کی آر میں تو ہی نہیں عدالت کی آر میں کیا ہمارے عالی عدلیہ اور ہمارے جسٹس صاحبان وہ خود سیکریٹ کاؤ تو نہیں بنے اگر ان کا کوئی